اسلام علیکم میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد سویر اور آج ہم جس ویڈیو پر ری ایکشن دینے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تالیبان بینز آئی پی ایل ان افغانستان تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں شکریہ ویڈیو پرشاند ون آج کے سمجھ آپ کو پتا ہوگا سرکار چلا رہا ہے افغانستان میں ان لوگوں نے اب یہ فرمان نکال دیا ہے کہ اندیان پریمیر لیگ ای پی ایل بیند ہے ان افغانستان ای پی ایل کا براڈکاست بیند ہے کوئی آتمی ای پی ایل دیکھے گا تو اس کو یہ لوگ سزا بھی دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ پا ہوگے یہ آرٹیکل ہے Taliban Bands IPL Broadcast in Afghanistan Due to Anti-Islam Content اب ان کے حساب سے IPL میں کونسا Anti-Islam Content آ گیا یہ ہم ڈسکس کریں گے مگر سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا IPL ایک بہت ہی زیادہ بڑا کرکٹنگ tournament ہے اور دنیا بھر میں یہ Broadcast ہوتا ہے چاہے آپ USM ہو, UK میں ہو چاہے آپ South America میں ہو New Zealand, anywhere in the world آپ IPL دیکھ سکتے ہیں مگر آپ دیکھو گے یہاں پر کہ اس لسٹ میں پاکستان کا نام آپ کو نہیں دیکھے گا پاکستان کا نام یہاں پر کیوں نہیں ہے کیونکہ دیکھو پاکستان اور افغانستان اب یہ دو دیش بن چکے ہیں دونوں نے IPL کو بین کر دیا ہے پاکستان نے انٹرسٹنگلی IPL کو بین کیا تھا 2019 میں اپریل 2019 میں اب یہاں پہ آپ کہو گے اچھا یہ وئی آرٹیکل 370 والا ایشو ہوگا تو اس کا انسر ہے نہیں یہ ایشو تھا پلواما ٹرریس اٹیک کا آپ کو پتا ہوگا 2019 میں بھارت میں ہوا تھا پلواما ٹرریس اٹیک اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پاکستان کی دومیسٹک ٹی 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 لیگ ہے پاکستان سوپر لیگ وہاں سے انڈین کمپنیز نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا اب پاکستان نے یہ کہا کہ انڈین کمپنیز نے کوشش کری کہ جو پی ایس ایل ہے یہ بیچ راستے میں رک جائے تو اس لیے ہی آج سے انڈین پرمیر لیگ کا جو برادکاست اس کو کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کا بہانہ تھا اور یہ پاکستان کا ایکچول بہانہ ہے کہ سنس انڈیا پاکستان کا جو کرکٹ ہے اس کو حرم کر رہا ہے تو اس لیے ایپی ایل کا جو برادکاست ہے یہ پاکستان میں یہ لوگ کریں گے بین تب سے لے کر اب تک دو ہزار کس ختم ہونے کو آ رہا ہے انہوں نے ایپی ایل پر بین نہیں ہٹایا عجیب بات دیکھو بھارت میں پی ایس ایل آج بھی سٹریم ہوتا ہے انڈیا میں آپ اگر دہیں گے تو سونی لیو میں اس کے علاوہ ایون دردرشن میں بھی آرام سے پی ایس ایل آب دے سکتے ہیں تو انڈیا نے پی ایس ایل کو بین نہیں کیا مگر پاکستان نے آئی پی ایل کو بین آل ٹوگیتر کر دیا ہے اب جو پاکستان کا ریزن ہے بین کرنے کا یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا اب بات کرتے ہیں تالیبان نے آپ پر کیا ریزن دیا ہے تالیبان نے عجیب سا ریزن یہاں پر دیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آئی پی ایل کا ٹرنمنٹ بروڈکاست ہوتا ہے جب آپ ٹی وی پہ آن لائن جب بھی آپ آئی پی ایل دیکھتے ہو تب آپ نے دیکھا ہوگا سٹیڈیم میں ویمن سپیکٹیٹرز بھی ہوتی ہیں عورتے بھی آتی ہیں وہاں پر میچ دیکھنے کے لیے اور عورتے کمپلیٹلی برکھے میں کورڈ ہوتی نہیں ہے تو یہاں پر تالیبان یہ کہہ رہا ہے کہ سنس عورتے سٹیڈیم میں دیکھائی جاتی ہے وہاں پر عورتے پروپرلی کورڈ نہیں ہوتی ان کے سٹینڈرڈ کے ساتھ جو تالیبان کہہ تھا کہ کمپلیٹلی کورڈ ہونی چاہیے تو اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈین پریمیر لیگ کا جو بروڈکاسٹ ہے یہ لوگ اللہو نہیں کریں گے اب عجیب بات آپ اگر دیکھو تو سیم کیس پاکستان سپر لیگ میں بھی ہے پاکستان میں بھی آپ اگر دیکھو تو کمپلیٹ تالیبانائزیشن ہوئی نہیں ہے جو لاہو اور کراچی میں ان کے محاج ہوتے ہیں وہاں پر کافی بار آپ دیکھو گے کہ فیمیلز بھی آتی ہے محاجہنے کے لیے سٹیڈیم میں مگر پی ایس ایل کو انہیں بین نہیں کیا اور اس کے اوپر ایک اور عجیب بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس بار کا ایپی ایل تو ہو بھی یونیٹیٹر ایپی ایٹس بھی رہا ہے جو ایک پروپر اسلامیق نیشن ہے تب بھی تالیبان یہاں پر کہہ رہا ہے یہ اس میں انٹی اسلامی کنٹینٹ ہے تو اس کو ہم بین کر رہے ہیں تو دیکھئے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سنس آج کے سوئے پاکستان کی آئی ایس آئی بہت زیادہ ایک بڑا انفلنس رکھتی ہے افغانستان میں ان لوگوں نے یہاں پر افغانستان کو کہا ہوگا کہ تالیبان نے ایسا کیا ہو کیونکہ جو انہوں نے یہاں پر ترک آئی پیل پہ لگایا ہے یہ پی ایس ایل باقی لیکس پہ بھی لگ سکتا ہے مگر ان کو آل تگیدھر ابھی تک بین نہیں کیا اب question بھارت کے سامنے یہ آتا ہے کہ ہم لوگ افغانستان کے کرکٹ کے ساتھ کیا کریں کیونکہ ریسن ڈی آسٹریلا نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ افغانستان کی جو منز کرکٹ ٹیم ہے اس کے ساتھ کرکٹ میچ بھی نہیں کھیلیں گے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ تالیبان نے all together جو ومنز سپورٹس ہے فیمیل سپورٹس ہیں ان افغانستان یہ کر دیئے ہیں بین وہاں پہ participation جو ہے یہ کر دیئے ہیں بین تو اس وجہ سے آسٹریلا کہہ رہا ہے کہ جو ان کی میل ٹیم ہے اس کے ساتھ یہ لوگ نہیں کھیلیں گے کیونکہ یہ ایسے کنٹری کو سپورٹ نہیں کر سکتے جہاں پر ومنز کی جو بیسک رائٹس ہیں ان کی قدر نہ ہو تو اب سیم question یہاں پہ آتا ہے بھارت کے ساتھ کہ جس دیش میں ومنز کرکٹ کی قدر نہ ہو ومنز سپورٹس کو وہ لوگ all together بیان کرتے ہیں پھر IPL کو بیان کرتے ہیں صرف اس issue کی وجہ سے کہ وہاں پہ female spectator آکے شیڈیو میں میچ دکھتی ہے کیا اس کنٹری کے ساتھ انڈیا کو کرکٹ کھلنا چاہیے یا پھر نہیں یہ ایک بہت بڑا question ہے اور ابھی بات تو یہ بھی چل رہی ہے کہ T20 World Cup ہونا ہے اس محیم میں اگر انڈیا اور ساتھ دیتا ہے اور دونوں کنٹریز کہتی ہے کہ افغانستان جس کو آج کے سمیت تالیبان چلا رہی ہے اسے ہم ان پولیسیز کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے تو افغانستان کو ال ٹوگیتر انٹر نیشنل کرکٹ سے بہار بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھو یہاں پر تالیبان کے جو آم لوگ ہیں ان کی اگینسٹ کوئی بھی دربہ نہیں ہے مگر جس ٹائپ کی پولیسیز تالیبان اپنا رہا ہے میرے ساب سے افغانستان میں بھی جو میٹی پولیٹن سٹیز کابول جو ان کے بڑے شہر ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی ان پولیسیز اگری کرتے نئی ہیں تو کئی اب افغانستان اپنے اس کے الابہ بہت چھوٹی ہے پرچیز پاوار لوگوں میں اتتی ہے نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے بھرادکاسٹنگ رائٹ سی اپنی کے اپنی 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 بھر اپنی لس ہوگا نہیں مگر میں یہاں پہ جانا چاہوں گا آپ کا اپنین کہ تالیبان کے اس ڈیسیجن کے بعد کیا انڈیا کو افغانستان کے ساتھ کرکٹنگ ریلیشنز مینٹین کر کرنے چاہیے یا پھر اوشلیلہ کی طرح ہم کو بھی کرکٹنگ ٹائز توڑنے چاہیے افغانستان کے ساتھ لکھئے گا اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں میں جانا چاہوں گا یہاں پہ آپ کا اپنین اور فائنلی آپ کے میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ایس ای سی بینک اگزام تو گائز جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کا مین ٹائٹل یہ ہے کہ تالیبان نے بین کر دیا ہے دوسرا آئی پی ایل وہ افغانستان سے تو اس بارے میں آپ اپنی بھی رائے ضرور کومنٹ میں شیئر کریں اور ہم بھی یہ اس پہ تھوڑی رسکس کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے یا نہیں یہ میں تو آران ہو گیا تھا کہ یہ خبر دیکھ کر کہ افغانستان نے بین کر دی کوئی ایشو نہیں سٹیڈیم میں ویڈیو میں آتی رہتی ہے میں ہی دیکھنے لیکن اتنا بھی نہیں کہ انہیں تالوان کی تو سکتی ہے نا حکومت انہوں نے بنا دی وہ سب اسلامی قنون لے کر آئے نا مجھے تو لگتا ہے ان کو کرکٹ کے ساتھ اتنا لگاوئے نہیں لگاوئے نہیں وہ تو بولتا ہے کہ ہم کرکٹ کی ٹیم بھی ختم کر دے ایسا چلتا رہا تو ٹیم کرکٹ پاکستان اور افغانستان میں تو ختم ہو جانی ہے نا بھائی کارٹ کر لیا ان کے ساتھ اگر سٹیڈیا اور انڈیا انڈیا بھی تھوڑی سپورٹ کرے تو افغانستان انٹرنیشنل کرکٹ سے بہت ہے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ وہ رہتے کہ کچھ ٹیمیں ہیں جو ان سے موہ پھیلیں یا ان کے ساتھ نانہ کھیلیں تو یہ ہو سکتا اور یہ آپ دیکھیں اس میں کیا بہت بہت بڑا ایشو ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے دوسرا بین کر دیا ہے کہ سٹیڈیم میں عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھرکا نہیں پینا ہوتا انہوں نے لباس دوسرا نے اس ٹھیک پینا ہوتا یہ اتنا بڑا ریزن تھا نہیں ہے اور پاکستان میں تو دوزار انیس میں ہوئی تھی نا لہن ہوئی تھی کیونکہ اوپر مانا حملہ ہوا تھا انڈیا میں اور بہت علچل مم مات گئی تھی اسی وجہ سے اس وقت ہوا تھا اور ان نے تالیبان نے یہ ریزن دے دیا ہے کہ یہ دوسرا بھرکا نہیں پینا ہوتا ایسے تو ٹھیک بہت ہے کہ وہ دوسرا پاکستان میں بھی جب ہوتی ہے پی ایسے لیگ جوتی ہے تو اس وقت بھی انہوں نے نہیں پینا ہوتے اس میں کون سی بڑی بات ہے تو اس لیے یہ اتنا بڑا ریزن تو نہیں ہے اور جو کرکٹ لور ہے انہوں نے تو اگر دیکھنی ہو تو وہ تو وی پی اینڈ بھی یوز کر رہے ہیں ہاں جاتے اب ٹک ٹوک بین ہے انڈیا میں وہ وی پی اینڈ یوز کر رہے ہیں خیر پاکستان میں ہوگی کہ ہم بھی یہاں بھی وی پی اینڈ یوز ہو رہے ہیں جس نے دیکھنی ہے اس نے تو دیکھنی خیر یہ مین مسئلہ ہے کہ انہوں نے بین کی کہ ہوں رہے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہیں یہ اب جیسے وہ بتا رہے تھے ویسے کہ اب آئی پیل ہوتی بھی نہیں جب اینڈیا میں ہوتی تھی اور اتنا راشہ اور عوام آتی تھی اب یوے میں ہو رہی ہے اب دبائی میں ہو رہی ہے اب اسی وجہ سے کہ وہ بھی اسلامی ملک ہے اب اس وجہ سے بھی چلو ان کی اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور انبین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نہیں طالبان نہیں کریں گے انبین کیونکہ وہ ایک بار بات کر دیں تو بات پر تو پکتے ہی رہتے ہیں ہاں وہ ملکے رہتے ہیں ملے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اور یہ غلط ہے کرکٹ لبر کا تو کیا حال ہو جائے گا ہمارا جیسے ہو جائے گا ادھر پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اور پاکستان جب ہوتی ہے نا لیک ایک آئی پی ایل تو ہو رہی ہے خیر انڈیا کے اور پی ایل سل جب ہوتی ہے نا ادھر پاکستان کے میں تو وہ دکھا رہے تھے سونی ٹی وی سونی ٹی وی ہے نا وہاں پر تو لائف چلتی ہے براڈکاسٹنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہر ایک جب کرکٹ لبت ہر آئی پر بڑی لیگ ہے نا پوری دنیا میں برایکارٹس کی جاتی ہے ہاں وہاں براڈکاسٹنگ کی جاتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر بھی آپ بھی اپنے کمنٹ شیئر کریں اور ضرور ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنی رائے اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کریے گا شکریہ موسیقی